ہمیشہ یہ آپ کا جو سیکمنٹ شبہ کا ازالہ یہ روز پر روز بہت زیادہ پاپوریڈی پکڑتا جا رہا ہے اور بہت سے طبقے کے لوگ جو ہے اپنے شبہات اس میں ہمیں پیش کر رہے ہیں کبھی ملہدین کا کبھی عیسائیوں کا کبھی کانورس کا ہر قسم کے لوگ جو ہے ابھی آپ کی طرف اس میں رجوع کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا اندازہ بیان بہت ہی خوبصورت اور جامعہ ہوتا ہے تو حضرت آج کا جو سوال ہے وہ ایک کرسچن فیت کی طرف کرنے والے کی طرف سے آیا ہے جو کہ ایک نوجوان ہے اور پہلے وہ مسلمان تھا بعد میں وہ کرسچن ہو گیا اور اس کو شبہ یہ لگا کہ ہمیشہ مسلمان جو ہیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ عیسائیت کی جو کتاب ہے بائبل اس میں بہت سی تحریفات ہو چکی ہیں لوگوں نے اپنی مرضی سے اس میں ایڈیشنز کی ہیں کچھ چیزیں نکالی ہیں کچھ چیزیں ایڈ کی ہیں تو وہ کرپٹ ہو چکی ہے گو کہ وہ اللہ کا جو ہے وہ کلام ہے اللہ کی کتاب ہے لیکن اس کے اندر انہوں نے تبدیلیاں کر لی ہیں لیکن کہتے ہیں جب میں نے اس کو دیکھا پڑھا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ بائبل تو برکل اپنی اصل صورت میں موجود ہے جبکہ قرآن کی بہت سے نسخیں موجود تھے اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے ایک بہت بڑے لیڈر اور غالباً ان کا اشارہ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف ہوگا اور وہ کہتے ہیں اسلام کے بہت بڑے خلیفہ ہیں اور جو بہت بڑے لیڈر ہیں کہ سب کو وہ حاصل کر کے ان کو کانفیسکیٹ کر لیں اور ایک انہوں نے اپنی مرضی کا نسخہ جو ہے وہ چھپوایا اور دنیا بھر میں پھیلایا تو کہتے ہیں کہ اتنے نسخے تو کبھی بھی بائبل کے موجود نہیں تھے اور اگر وہ سب ایک تھے تو کانفیسکیٹ کرنے کی کیا ضرورت تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کئی نسخے تھے اور کئی مختلف طرحیت تھے اور وہ چونکے تھے تو ان کو کانفیسکیٹ کیا گیا اور ایک اپنی مرضی کا نسخہ انہوں نے عام کیا تو یہ انہوں نے شبہ دیا ہے شبہ آم آپ پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بارٹ ایک ستی زین میں تو یہ شبہ آ سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نسخہ اس وقران کریم کا موجود ہے اس کے اندر ان کو کیا اعتراض ہے اس کے اندر کونسی تعریف ہے اس کے اندر مضمون میں ظاہر باطل میں کیا سقم ہے وہ ثابت کریں قرآنی بات چھوڑ دیں موجودہ قرآن جو ہے ہم تو موجودہ قرآن پر کلیم کر رہے ہیں کہ یہ موجودہ قرآن کا کلام برحق ہے اس کے فساد و بلاغ جبے نظیر ہے اس کے مضامین بالکل دو ٹوک ہیں آئی سمجھ اس کے اندر پہلے نکالیں نا غلطی بات تو اس پر کریں جو ہم کلیم کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ان کا علم تو ستی بھی نہیں ہے یکو ستی رہا ستی بھی نہیں ہے ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کے نسخے کیا نسخے ہوتے تھے جبکہ بائبل کے بارے میں قرآن نے اگر دعویٰ کیا ہے یعرفون القلمہ موازی ہی کہ انہوں نے جگہ بدل دی ہے ان کلمات کی اور تحریف کر لی ہے تورات اور انجیل کے اندر تو قرآن تو اس کو ثابت بھی کر رہا ہے اور اہل اسلام آج تک اس کو ثابت بھی کرتے ہیں لیکن قرآن کریم کے جو نسخے ہیں جن کی وہ بات کر رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ نسخوں کی حقیقت ہے کیا وہ اس کے اندر کوئی تحریف اور تبدیل نہیں ہیں وہ تصرف لغات ہیں لغات ہیں صرف کیونکہ یہ سے تو قرآن کریم کی اور جامعیت اور عالمگیریت ثابت ہوتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ عرب کی دنیا کے اندر ہر لہجی اور لغت کے لوگ آباد تھے قبیلہ قریش بھی تھا اس کے علاوہ اور کتنے قبائل تھے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ مختلی قبائل کے لوگ ہیں اپنے اپنے انداز سے بولتے ہیں دیکھو آج امریکہ کے اندر مختلی سٹیٹس کے اندر مختلی انداز کے انگریزی بولی جاتی ہے آج دنیا کے دس زبانوں کا الگ الگ محاورہ الگ الگ سٹائل ہوتا ہے تو اس کو سمجھ سکتا ہے جس کو سمجھ نہ ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے حالانکہ انگریزی جانتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے تو لغات جو مختلی بولی جاتی ہے مختلی قبائل میں اب ان کو کسی دوسری لغت کے اندر قرآن پڑھنا اس وقت میں مشکل ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کیا یہ جتنے قبائل یہاں پہ ہیں ہر قبیلے کی قرآت پر یہ قرآن نازل کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قبیلے کی لغت پر قرآن نازل کر دیا اور وہ سات لغات ہیں سیون سیون لغات پر قرآن نازل ہوا لہذا ہر قبیلے کے لوگ نبی کے زمانے میں ہر قبیلے کے لوگ اپنی اپنی لغت کے مطابق اس کو تلاوت کرتے رہے جیسے آج بھی دنیا کے میں نے کہا ایک پنجابی زمان پنجابی زمان کئی لغتوں سے بولی جاتی ہے کئی لغتوں سے بولی جاتی ہے تو بالکل اسی طریقے سے عرب کے اندر بھی یہی تھا لیکن مضامین میں کوئی تبدیلی نہیں تھی لہجہ کا فرق تھا لغت کا فرق تھا تو یہ سات قرآتیں چلتی رہیں اور نبی کے زمانے میں یہ سلسلہ چلتا رہا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے لہذا آپ سب سے بڑا مرکز تھا اگر کئی کوئی اختلاف ہوتا تھا تو نبی سے پوچھ لیتے تھے اور وہ لہجہ کے اختلاف کی بات اور یہ ہوا بعض دفعہ کہ ایک شخص کو تلاوت کرتے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سنا تو انہوں نے اپنی لہجے میں او قرآت کی آپ نے پکڑا یہ کیا کر رہے ہیں یہ غلط پڑھ رہے ہیں تو یوں نہیں یوں پڑھا جاتا ہے انہوں نے کہا نہیں بھئی میں تو اسی طرح پڑھا ہے استاذ نے انہوں نے کہا چلو وہ پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے اچھا قریب آؤ بتاؤ کیا پڑھ رہا تھا انہوں نے سنایا ابن مسعود تم بتا تم کیسے پڑھتے ہو انہوں نے سنایا ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے لغت قریش پر پڑھا وہ جو تھے انہوں نے اپنا جو قبیلہ تھا انہوں نے اپنے قبیلے کی لغت پر پڑھا تو لیکن نبی نے دونوں کو سنکا کہ ابن مسعود تم دونوں صحیح پڑھا اپنے لغت پر پڑھتے رہو اس وقت تو یہ مرکز موجود تھا اور یہ تصیح ہو جاتی تھی لیکن جب آگے آگے بلاد اسلامیاں پھیلے ہیں اور اسلام کی فتوات پھیلی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کے زمانے میں خاص طور پر اسلام جو ساڑھے چوالیس لاک مربع میل پر پھیل گیا اب ضرورت نئے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے اب یہ لغت کا جو اختلاف تھا یہ اس کے شعر و فطرہ بننے کا اندیشہ کھڑا ہو گیا اب وہ اس کی سلوشن کو کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں میں ٹھیک پڑھ دو کہ تم ٹھیک پڑھتے ہو آپس میں یہ مڑو بیڑ شروع ہو گئی تو پھر ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے یہ کیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تمارک و تعالی سے دعا کر گئے لغت قریش پر ہی اس کو منظور کروا لیا لیکن نسخیں چونکہ سہر طرح کے پہلے سے بنے ہوئے تھے لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے لکھے ہوئے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے انتظامی طور پہ یہ کیا کہ سارے باقی جو نسخیں وہ ضبط کر لیے اور ایک نسخہ جو ہے وہ جو لغت قریش یو پر جو اس کو متعین کر کے اور اس کے بہت سے نسخیں لکھوا کے وہ جو ہے مختلف صوبوں کے اندر بھی دیئے تاکہ اس لغت کے مطابق آگے کہ قرآن کریم جاری رہے تو معلوم ہی ہوا کہ یہ وہ تبدیلی کوئی نہیں ہوئی وہی آیات ہیں چھہہہزار چھہہسو چھہہسٹھ اگر آیات ہیں تو چھہہہزار چھہہسٹھ ہی ہیں اور مضمون کے اندر کوئی صداقت کی کیا اور کذاپت کے لاب کوئی تبدیلی نہیں ہے وہی جو مضمون وہاں وہ مضمونہ صرف جو لغت کا فرق تھا اور لغت کے لہجے کے فرق کی وجہ سے کہ بتا کے آپس میں یہ فترہ نہ ہو اور ایک لوگت قریش کے اوپر جو قرآن کریم پڑھنے لگے اس کو صحیفہ عثمانی کہتے ہیں کہ عثمانی غری عزی اللہ عنہ بنا کے وہ پھیلا دیا اور وہ صحیفہ آج تک چل رہا ہے آج بھی مصف عثمانی اس پر لکھا جاتا ہے سعودی عرب سے جو قرآن چھپتا ہے کہیں بھی چھپتا ہے تو مصف عثمانی کے مطابق وہ پرنٹنگ ہوتی ہے مزہ تو تب ہے نا ہم تو ہم تو تحریف ثابت کرتے ہیں ہم تو تحریف ثابت کرتے ہیں کہ یہاں تھی یہاں نہیں ہے بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا جب انہوں نے تحریف کی اور ایک جو وہ عورت کے صدا کا معاملہ تھا تو عبداللہ بن السلام رضی اللہ عنہ جو جو یہود کے بڑے رہبائی تھے پھر مسلمان ہو گئے تو انہوں نے خود منشن کیا بات اٹھایا تو وہ آیت چمک رہی تھی جو نبی نے فرمایا تھا تو تمہارے تحریفیں تو ہم نے ثابت کر کے دکھائی ہیں اور تمہارے تو اس کے اندر تب ہی تو قرآن نے دعویٰ کیا لیکن قرآن کریم کی تحریف کہ آپ ایک لفظ بھی اوپر نیچے آپ ثابت کر دیں تو پھر ہم سے بات کریں اس لئے قرآن کریم میں کوئی تحریف نہیں ہوئی لغت کا فرق تھا اور لغت کا فرق کی بنیاد پر میں نے بتایا پہلے جب ضرورت تھی تو نبی نے خود منظور کروایا اور جب ضرورت نہیں رہی تو نبی خود ہی کہہ دیا کہ لغت قریش کے لئے منظوری ہو جائے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے اسی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اور عثمان غنی چونکہ خلیفہ راشد ہیں اور نبی یہ دعا کہہ کے گئے علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء راشدین مہدیین کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور خلیفہ راشدین کے سنت کو لازم پکڑو کیونکہ کوئی بھی آگے طریقہ حسنہ یہ جاری کریں دین کی جو ہے وہ بہتری کے لئے یعنی احیاء دین کے لئے تو اس کو بھی لازم کرو لہذا انہوں احیاء دین کے لئے اسی کو بہتر سمجھا کہ ایک ہی نسخہ رکھا جائے باقی نسخے ضبط کر لیے جائیں لہذا انہوں اسی نسخے کو پھیلایا اور وہ نسخے مطابق آج تک چل رہا ہے لیکن آپ کو اگر کوئی دعویٰ ہے تو اس نسخے کے اندر کوئی کمی بیش حسابت کریں تو پھر ہم مان جائیں گے کہ آپ درست ہیں کہ غلط ہے بہت شکریہ سب بہت آپ نے ڈیٹیئٹس کے ساتھ واضح کر دی بہت شکریہ سب